بسم اللہ الرحمن الرحیم شجرہ پارچہ یا اکس پارچہ آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شجرہ پارچہ کیا ہوتا ہے شجرہ پارچہ کے ذریعے کون کون سے تنازیات کا حل نکالا جا سکتا ہے ریونیو ریکارڈ میں شجرہ پارچہ کی کیا اہمیت ہے یہ کس طرح کی دستائیوز ہوتی ہے اس کی بناوت کس طرح سے ہوتی ہے رقبہ کا ونڈا کروانے سے قبل شجرہ پارچہ کو کس طرح سے اور کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اور اس پر موجود جو ہندسے ہوتے ہیں جو دیگر تحریر ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے شجرہ پارچہ جو کے لفظی اعتبار سے کپڑا پر بنایا گیا نقشہ ہوتا ہے یہ ایک ریونیو ریکارڈ میں انتہائی اہم دستائیوز ہے اس پر پورے گاؤں کے رقبہ کا نقشہ موجود ہوتا ہے گاؤں کا نہیں بلکہ گاؤں کے جو اطراف میں گاؤں کا جو تمام رقبہ ہے اس کا نقشہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ اس میں یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ اس گاؤں کے کل کتنے مربع جات ہیں اور ہر مربع کے تمام قلع جات کی انفرادی طور پر کیا پہمائش ہے ہر قلع چاروں اطراف سے کتنے پہمائش پر مشتمل ہے گاؤں کی عبادی کون سے مربع میں ہے اور گاؤں کے اطراف میں کون کون سے مربع جات ہیں گاؤں کے باہر گاؤں کے رقبہ یعنی مربع جات میں سے سرکاری طور پر کون کون سے سڑک موجود ہے اور سڑک کون کون سے مربع میں سے گزرتی ہے اور کون سے مربع کے کون سے قلع کا رقبہ سڑک میں آتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے حدود یعنی اطراف میں جو مربع جات ہوتے ہیں اس کے کچھ قلع جات اسی گاؤں میں ہوئیں اور بکیہ کچھ ساتھ والے گاؤں میں ڈالے گئی ہوں اس دستاویز پر یہ بات بھی یہاں ہوتی ہے کہ اس گاؤں کی حدود یعنی بانڈریز چاروں اطراف سے کون کون سے گاؤں کو ٹج کر رہی ہیں اس دستاویز یا نقشہ کا سب سے بنیادی اور اہم فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ کے قبضہ میں موجود رقبہ جن قلع جات پر مشتمل ہے ان قلع جات کی پیمائش کیا ہے آپ ملکیت کے اعتبار سے آپ کے پاس رقبہ پورا ہے اور اپنے دیگر حصہ داران کے ورداران کے ساتھ آپ کے رقبہ کی پیمائش کے تنازیات کے حل کے لیے بھی ایک انتہائی ہمدسترین دستاویز ہے اس کے ذریعے ہمارے رقبہ کی پیمائش حد براری میں بھی آسانی ہوتی ہے آئے دن کے تنازیات جو کہ اس بات سے جنم لیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ والے حصہ دار کے پاس ہم سے زیادہ رقبہ ہے ہمارے حصہ دار یا ہمارے حصہ میں جو قلعے آئے ہیں وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ان تمام مسائل کا حل اس بات میں موجود ہوتا ہے اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ تقسیم کروانا چاہتے ہیں یا آپ نے ونڈا کے لئے درخواست دے رکھی ہے تو آپ اپنے وٹ بننا گزرگا سڑک وغیرہ یعنی اپنے رقبہ کو جانے والے راستہ کی سہولت کو مندزر رکھ جاتے ہیں تو ونڈا کے جو فیصلہ سے قبل تجاویز ونڈا دینے کے لئے اس نقشہ کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے جیسا کہ یہ ایک گاؤں کا جو شجرہ پارچہ ہے اس کی تصویر ہے اس کو سب سے اوپر ہے اس کے جو ٹاپ پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ شجرہ پارچہ موزہ چک نمبر گوگیرہ برانچ یعنی کہ نہر کے اعتبار سے اس گاؤں کا جو نمبر ہے تحصیل کونسی ہے زلہ کونسا ہے اور یہ نقشہ انیس سو چھتیس سے اڑتیس کے درمیان جو ہے وہ ترمیم شدہ نقشہ بنایا گیا ہے اب اس پر جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس طرح سے یہ ایک نقشہ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ نقشہ اب یہ چیز جو ہے اس میں شو ہو رہی ہے اس میں یہ ایک بڑی سڑک ہے یہ مین روڈ ہے اس گاؤں کے پاس سے گزر رہا یہ اس کی پمائش ہے اس روڈ سے یہ ایک چھوٹی سی سڑک جو ہے وہ اس کو ٹچ کر رہی ہے یہاں پر سے ان مربجات میں سے اس روڈ میں سے یہاں پر ایک سڑک چھوٹی نکلتی ہے جو اس طرف آتی ہے اور یہ ایک سڑک جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پر چل جاتی ہے اور یہ ایک مین سڑک اس گاؤں میں سے یہاں سے ہوتی ہوئی اس طرف سے ہوتی ہوئی اس طرف جاتی ہے اسی سڑک میں سے ایک چھوٹی سڑک اس طرف جا کے اس روڈ پر چڑتی ہے اور ایک سڑک اس طرف سے جاتی ہوئی اس کو ٹاج کرتی ہوئی اس کے ساتھ ملتی ہے اور یہ اس طرف سے اس طرف بھی چلی جاتی ہے یہاں پر سے ایک چھوٹی سڑک اس طرف سے ہے اور یہ یہاں پر جاتی ہے اور ادھر سے ہوتی ہوئی اس سڑک پر چڑتی ہے اس طرح سے اس سڑک سے ایک سڑک اس طرف جاتی ہے جو یہاں پر روڈ پر چاٹ جاتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی اس کی پکڈنڈی یہاں پر بھی موجود ہے تو یہ چیز جو ہے وہ سڑک کو ظاہر کرتی ہے یہ جو کہ بڑی سڑک ہے یہ بڑی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ چھوٹی سڑکیں ہیں یہ چھوٹی نظر ہے یہ اس سے چھوٹی سڑک ہے اس کی پیماش اس سے چھوٹی ہے اب یہ جو خالی جگہ درمیان میں نقشم نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاؤں جو ہے یہ مربع نمبر پچپن میں ہے یہ جو ہے یہ مربع نمبر پچپن ہے اور اس کی کچھ عبادی جو ہے وہ مربع نمبر چون میں بھی پائی جا رہی ہے یعنی کہ کچھ حصہ اتنی سی عبادی کا جو ہے یہ مربع نمبر چون میں موجود ہے اس کی جو یہ اس سائیڈ ہے یہ اس طرف سے اس کی سڑک یہ جا رہی ہے جبکہ چاروں اطراف سے یہاں پر یقیناً روڑ تو سڑک تو ہوگی لیکن روڑ نہیں ہے اس طرف سے یہ بند ہے تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس سائیڈ کی طرف سے یہ جو مربع نمبر ہے یہ مربع نمبر اس کو ٹچ کر رہا ہے اس طرف سے یہ چھالیس مربع نمبر ہے اب اس چھالیس مربع نمبر کی اس طرف سے یہ ایک اور مربع ہے یہ اور مربع ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ جو مربع نمبر چھالیس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ عبادی کی طرف سے یہ اس کے یہ قلعہ جات ہیں اس کے یہ مختلف قلعہ جات آ رہے ہیں جن میں سے اس کا یہ دس آ گیا اور یہ اس کا گیارہ جو سڑک کے دوسری طرف آ گیا اور یہ بارہ آ گیا اس کا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے تیرہ چودہ تیرہ چودہ کے بعد یہ پندرہ سولہ اور یہ سولہ ہے اسی کا سترہ ہے اٹھارہ ہے انیس ہے ٹھیک ہے جی یہ بیس ہے اکیس ہے بائیس ہے تئیس ہے چوبیس ہے اور یہ پچیس ہے اب جو اس میں جو مین دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے کورنر پر یہ پچیس نمبر قلعہ ہے یہ والا جو اس کا پچیس نمبر قلعہ ہے یہ اس طرف سے گاؤں کے کورنر پر موجود ہے اس کے اس طرف سے بھی سڑک ہے اس طرف گاؤں ہے اس طرف سے سڑک اور اس طرف سے گاؤں یہ کورنر والا جو ہے وہ قلعہ ہے تو اس کورنر والے قلعے کی پر موجود کیا ہے یہ گاؤں کی طرف سے جو اس کی سائیڈ ہے یہ چھتیس ہے اس طرف سے انتالیس ہے اس طرف سے بھی یہ چھتیس ہے اور اس طرف سے چالی ہے یہ قلعہ نمبر جو چوبیس ہے یہ گاؤں کی طرف سے چالیس ہے اس طرف سے بھی چالیس ہے اس طرف سے بھی چالی ہے اور اس طرف سے بھی چالیس ہے یہ 23 نمبر قلعہ اس طرف سے بھی 40 ہے اس طرف سے بھی 40 اور اس طرف سے بھی یہ جو قلعہ نمبر 22 ہے اس طرف سے 40 اس طرف سے 40 اور اس طرف سے 41 ہے اور اس طرف سے 49 ہے 21 نمبر جو قلعہ ہے اس طرف سے 42 ہے اس طرف سے 38 ہے کیونکہ یہاں اس طرف سے اس کو ایک سڑک ٹچ کر رہی ہے اس کا ایک کرم جو ہے اس میں چلا گیا 38 ہے اور اس طرف سے 40 ہے تو اگر گاؤں کو دیکھیں تو یہ گاؤں یوں نظر آ رہا ہے اس نقشہ پر یہ پچپن نمبر مربع میں یہ عبادی دے ہے اور کچھ اس میں جو ہے وہ چوہر نمبر ہے اور اس کے اطراف میں کچھ یوں ہیں اس کی چاروں طرف یا جو سڑکیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں تو یہ اس کا ہے جو نقشہ وہ گاؤں کا تو مطلب کہ عبادی گاؤں کی جو ہے وہ اس مربع میں ہے تو آج ہم نے یہ کوشش کر لی امید ہے کہ ہمیں اس کا نقشہ پڑھنے کا اور اس کی اہمیت کا یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوگا